نمشکار دوستوں آپ کا سواگت ہے ایک نئے ویڈیو میں میں ہوں آپ کی دو شرطی قبطہ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ انیمہ کھر پر لینے کے کچھ طریقوں کے بارے میں جانیں گے ساتھ ہی انیمہ کے فائدے اور نقصان کی بھی بات کریں گے آپ کو بتاتے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ انیمہ پر شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں انیمہ کو لے کر میں نے بہت سائی جانکانیاں شیئر کی ہے ویڈیو کی لنک آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ ضرور اس ویڈیو کو بھی چیک آؤٹ کرنا تو چلیے آج کا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری شریر میں بہت سارے لوگوں کا قرار قبض ہوتا ہے قبض ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو مل ہوتا ہے پوری طرح سے باہر نہیں نکل پاتا جس سے ہماری آتوں میں دھیرے دھیرے مل جو ہے وہ اکھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آتوں میں مل بھر جاتا ہے تو وہاں سرن پیدا ہوتی ہے اور کیٹالو پنپنے لگتے ہیں اور سارے شریر میں روگ اتپن ہونے لگتے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے ید ہم شریر سے کسی بھی طرح اس مل کو باہر نکال دے تو ہم سوستر رہ سکتے ہیں انیما ایسا ہی ایک سادھن ہے جو آتوں کی صفائی کرتا ہے جب بڑی آتوں میں مل جم کر کڑا ہو جاتا ہے تو آتوں کی مل فیکنے کی چھمتا جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے انیما دوارہ بڑی آتوں کی صفائی ہو جاتی ہے ساتھی آتوں کی ایک لیا شیلتہ میں بھی بردھی ہوتی ہے انیما لینے کی بہت ساری ویدیاں ہیں آج میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والی ہوں اور ساتھی فائدہ و نقصان بھی بتاؤں گی آپ ویڈیاں تو جان لیں گے لیکن فائدہ و نقصان بھی آپ کے لئے جاننا ضروری ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا سب سے پہلے ویڈی ہوتی ہے کہ ہم کسی آئر ویڈی اسپتال میں جا کر انیما کروائے اور یہ سب سے صحیح ویڈی ہے کیونکہ گھر پہ ہم اگر انیما کریں گے تو ہو سکتا ہمیں نقصان بھی ہو تو ڈاکٹر کے اگر آپ دشانی دیش کے انصار کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ انیما کروائیں آئر ویڈی اسپتال میں یہ فری سبدا ہوتی ہے سبھی سرکاری اسپتال میں انیما کی سبدا ہے اب وہاں جا کر انیما کروا سکتے ہیں اور ہاں ایک بات اور کہ انیما ہمیں بائیں کروٹ لیٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ہماری آتوں کا ادھکتر بھاگ بائیں طرف استث ہے جس کاران بینہ کسی دواؤ کے ادھک پانی ہم چڑھا سکتے ہیں جنہیں بائیں کروٹ سے پریشانی ہیں وہ دائیں کروٹ لیٹ کر بھی انیما لے سکتے ہیں اور پیٹ کی بل لیٹ کر بھی انیما لیا جا سکتا ہے انیما کے پانی کو ہمیں کم سے کم 10 سے 15 منٹ روکنا چاہیے نیم کی پتی کا انیما تین لیٹر پانی میں 150 گرام پتیاں ڈال کر خوبوبوبالیں جب پانی آدھا رہ جائے تب اچھی تاب پان پر لاکر اس کا پریوک کریں نیم کے پانی کا انیما لینے سے پیٹ کی کرمی یعنی پیٹ کی کیڑے وہ گھاؤں میں بشری شروع سے لاپ ہوستا ہے دہی کی چھانچ بنا کر اچھے چھان لیں اور انیما میں پانی کی جگہ چھانچ کا پریوک کریں چھانچ کا انیما لینے سے ہماری آتوں کو شکتی ملتی ہے ایسے روگی جو دس ایوں مروڑ کے سکار ہے ان کے لیے چھانچ کا انیما سرشیشت مانا جاتا ہے ارنڈ کا تیل یعنی کیسٹرو رائل ایسے لوگ جنہیں کئی دن تک سوچ نہیں ہوتی انہیں ارنڈ کا تیل کا انیما دیا جاتا ہے یا انیما سفتہ میں ایک یا دو دن لینا چاہیے اور تیل کی مطرہ پچاس سے سو ملی لیٹر کے بیچ تک رکھنی چاہیے آتوں میں جمع ہوئے کڑے میل کو ڈھیلا کرنے کے لیے نیبو پانی کا انیما دیا جاتا ہے ایسے روگی جنہیں پرانی قبض ہے اس کے لیے یا بہت ہی لابدائک ہے انیما لینے سے ہماری آتیں شکت سالی بنتی ہیں آتوں کی فیلنے با سکڑنے کی کڑیا میں بردھی ہوتی ہے مدازے کی صفائی ہونے سے ہمارے شریر کا رکھت سنچار ٹھیک ہوتا ہے پاچن پڑھالی میں نکلنے والے پاچک رسوں کا اسطراب نیمت ہونے لگتا ہے پورانا مند نکل جانے کی وجہ سے بھوک کھل کر لگنے لگتی ہے اور شریر میں سپھوڑتی کا انبھو ہوتا ہے انیما کے ان اپیوگوں کو دیکھ کر ہی اسے پریکٹک چکستہ کا پیمہست کہا گیا ہے انیما کسی بھی روک کی دوا نہیں ہے کین تو اس سے شریر کے لگ بک سمست روگوں کو آشتر جنک روپ سے دور ہونے میں مدد ملتی ہے خون کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے کبھ سے چھٹکارہ دلاتا ہے کرمی سنکرمر کو دور کرتا ہے جوار آدھی روگوں سے بچاتا ہے شریر اور مانسک روگوں کو دور کرتا ہے انیما کو صرف روگ ناشک یعنی سب روگوں کی دوا کہا جاتا ہے دیکھو ہر چیز کے فائدے اور ہر چیز کے نقصان بھی اگر غلط ابھی یوک کرو گے تو انیما کا بھی نقصان ہوتا ہے جس روگ میں پتلے دست آتے ہوں اور ساتھ ہی روگی کو کمزوری بھی ہو انہیں انیما دینا ہانی کارک ہے انیما کے جن میں سابون گلیسرین یا انعوشدیہ ملا کر دینے سے انیما اوشہ ہانی کرتا ہے اور انیما کی عادت بھی پڑھ جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ادھیک تھنڈے جل کا انیما ہانی پہنچاتا ہے لگاتار مہینوں یا ورشوں تک بینا آوشد تک انیما لینے سے نشے ہی بھرا ہوتا ہے ایسا کرنے سے آتھ کو بہت ہانی پہنچتی ہے اور صدیو کے لئے آتے کمزور ہو جاتی ہیں گرم پانی کا انیما بہت دنوں تر لگاتار لیتے رہنے سے آتے کمزور پڑ جاتی ہیں اور انیما آپ کو بتا دے یہ آئر ویدک طریقے ہیں لیکن انیما آپ ہو سکے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر آئر ویدک اسپطال میں لیں وہی صحیح طریقہ ہے ہو سکتا ہے چھانچ یا نیو پانی آپ کو نقصان کر جائے یعنی آپ دوا کرنے جائے اور آپ کو پھر دوا لینے کی عوشکتہ پڑ جائے تو گھر پر کیونکہ ضرور نہیں کہ مجھے چھانچ سوٹ کرتی ہے تو آپ کو بھی چھانچ فائدہ دے گی ہو سکتا ہے چھانچ آپ کے لئے نقصان دے ہو نیو پانی آپ کے لئے نقصان دے ہو کیسٹر آئل نقصان دے ہو اس لئے گھر پر آپ نہ آجمائیں پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر سے آوشکتہ انصار جو بھی سوال ہے آپ کے مند میں وہ پوچھیں ڈاکٹر آپ کو آپ کی ضرورت کے انصار بتائے گا کہ آپ کو کس کا استعمال کرنا چاہیے صحیح طریقہ انیما کرنے کا کیا ہے دوستوں یہ ویڈیو کیول میں نے زانکاری کے لئے آپ کے لئے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن میں خود آپ سے مطلب ایک ریکویسٹ کروں گی کہ بینہ ڈاکٹری سلا آپ گھر پر یہ طریقے نہ آجمائیں یہ جو میرا آج کا ویڈیو ہے آپ لوگ کے لئے یوشفل ہو یوشفل ہو تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا پہلی بار چانل پر آئے ہیں تو چلوکو سسکرائب کر لو بگل میں لگے گھنٹی بجائے دو فیلحال دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی مردتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے جائے ہند جائے بھارت